السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کٹنگ اینڈ سٹچنگ ماسٹر اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس فورا ریٹ کلک کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بجائے گا پلیس ویڈیو کا این تک دیکھیں لائک کریں کمنٹس کریں اور پلیس شیئر بھی کریں السلام علیکم میں آج آپ لوگوں کو ایک ٹپ باتاؤں گی جو بہت سارے چونے کیسے بنائی جا سکتے ہیں اور ایکویل اور بہت جلدی جیسے کہ ہم لوگ فراؤکوں کی گھیروں میں بھی چونٹے آج کل چل رہی ہیں فریلے لگتی ہیں بیڈ سٹ کے سائیڈوں میں فریلے لگتی ہیں دوپٹوں میں لگتی ہیں تو اس میں بہت سارے فریلے بنانی ہوتی ہیں وہ میں سٹ ٹائم پہ اور ایکویل کیسے چونٹے بنا سکتے ہیں ہم لوگ وہ میں آپ لوگوں کو آج دیکھانا چاہوں گی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ جب چونٹے لگاتے ہیں کبھی کبھار بوٹوں کی نیچے اس طرح سے لگاتے ہیں تو یہ ایکویل چونٹے نہیں ہوتی ہم لوگ کپڑے میں بیلنس کرنا نہیں آتا کبھی ہم لوگ سلائے لگا کر دھاگا کھیچ کر بھی چونٹے بناتے ہیں اس میں بھی دھاگا وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں کتنا مشکل ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ایجی ٹیپ بتا رہی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس دو سوئی ہیں ایک پتلی سوئی ہیں ایک موٹی سوئی ہیں آپ جب پتلی سوئی use کریں گے تو اس میں چونٹے بارک بنے گی اور آپ جب موٹی سوئی use کریں گے تو اس میں چونٹے جو ہے نا بہت گھنی گھنی بنے گی آپ کو جیسا چونٹے چاہیے اسے حساب کے آپ پین یا سوئی سیپٹی پین کچھ بھی use کریں یہ دیکھیں میں کہاں لگا رہی ہوں بوٹ کو اس طرح سے اوپر کے طرف رکھ کر اس طرح دبا کر یہ بوٹ کے گیپ میں سوئی رکھنا ہے اس طرح سے سوئی پین سیپٹی پین کچھ بھی آپ پھنسائے لیکن یہ بھی خیال رکھیں جو میرا مسین کے سوئی ہیں وہ اس میں ٹکرائے نا ٹھیک ہے اس طرح لگانے سے پیچھے کے طرف سے بوٹ تھوڑا اونچی ہو جاتی ہے اور آپ ٹنکے کو پھول کر لیں گے تو گھنی چونے بنے گی تو میں نے پھول سائز ٹنکہ کر کے دیکھیں ایزیلی سرپ سلائے کر رہی ہوں جتنا بھی اسپریڈ سے آپ سلائے کریں سرپ سلائے کرتے جائے دیکھیں پیچھے چونٹے میری بنتی جا رہی ہیں ایکویل اور گھنی چونے بن رہی ہیں مجھے گھنی چونے چاہیے تو گھنی بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا دیکھیں اس طرح سے بہت جلدی آپ پانچ میٹر سات میٹر کتنا بھی آپ چونٹے بنانا چاہیے وہ بن جاتی ہے یہ دیکھیں